مارکٹ کے آج جو ستھی ہے نا وہ تھوڑی سی ڈاوڑ ڈول ہے کیونکہ مٹ کیپ میں آٹھ سو پوائنٹ کی کمزوری ہے پورا انڈیکس لال میں ہے مٹ کیپ نفٹی سنسیکس کیوال بینک نفٹی چار سو پوائنٹ کی مجبوطی کے ساتھ گرین میں ٹریٹ کر رہا ہے تو ٹریڈ آف ہو سکتا ہے کہ ان بی اف سی میں کمزوری اور بینک میں لوگ بائنگ کر رہے ہوں گے ایڈوانس دکلائی سے ہم نے بتایا کہ کافی کمزور ہیں ایک بڑھنے والے کے سامنے ساتھ سے زیادہ شیئرز ویکنس دکھا رہے ہیں کمزوری ہے جیم فینانشلز میں دوسرا دل لور سرکٹ کا آئی ایفل فینانس میں جیم فینانشلز سولہ پرسنٹ نیچے کئی سارے اور سٹاک ہیں جہاں پہ اچھی خاصی گراوٹ دیکھنے کو یہاں پہ مل رہی ہے تو آپ کے سوال جواب لیں گے ہاں سوشل میڈیا سے ہمارے ساتھ جڑیے اور فٹا فٹ اپنے سوال ہمیں ٹویٹ کر کے بھیجئے ہمارے جو ہینڈلز ہیں ہمارے چینل کے کسی بھی اس میں جائیے اور اپنا سوال بھیجنا شروع کریے ہم فٹا فٹ اس میں سوال لیں گے اور کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے سوال ہم شامل کر سکیں آج کے مہمان ہے جو آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے مانس جہسوال مارکٹ کا موڈ تو بگڑ گیا ہے کیا پارچنوٹی ہے ابھی دیکھیں مارکٹ کا مٹ کے پر موڈ بگڑا ہے ابھی نفٹی بینک نفٹی یہ جاندک بات ہے وہاں پر ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ کوئی بہت بڑی دکھت ہے نفٹی ابھی اپنے ٹرنڈی 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 اوپر ٹیٹ کر رہا ہے چھوٹا سا پروفٹ بوکنگ کا دور ٹیکنیکل ہی دکھتا ہے جو کلی بہت بری بری برسل کے سائن نہیں ہے میرے سمجھنا ہے کہ جب تک ویزار ایک سوکتا رہے تب تک تو کوئی غبرانے مالی بات نہیں ہے آپ نے لاکٹ کوزیشن بڑہ رہا سکتے ہیں تو جو انڈر ٹرن ہے وہ بہت بلیش بنا ہویا ہے ابھی بھی 2200 650 22007 ہے تو پوزیشنری کوئی دیکھتے ہیں حالانکہ ہم آج کی بات کریں تو ایڈوانس ریشو کو دیکھتے تھوڑا سا ڈر ضرور لگتا ہے تو آج کے لیے ٹیل نہیں رہے گا لیکن اگر آپ کے پاس long position already ہے تو آپ بنے رہ سکتے ہیں جب تک 2200 کے اوپا نیفٹی کرتا رہے اور دیکھیں اپورٹی میں ابھی بھی دیکھتی ہے میرے سمجھنا ہے کہ یہاں سے بھی شاید دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اگر ایک ٹیل دینا ہوگا تو بینک رفتی میں ہوگا کرن لیوز پر آپ خریداری کر سکتے ہیں سیتالیس دار چھہ سو کے نیچے پورٹی سیون تھازن سیکھ سنٹ کے نیچے سٹاپ پاس لگا کے رکھئے پورٹی ایٹھ تھاؤزن فائی ویڈ تک کے ٹارگٹس پاسبل ہیں بینک رفتی میں اوکے تو یہ ہے بینک رفتی میں آج تھوڑا سا بینک شیئر میں خاص طور پر بڑے حالے بینکوں میں مضبوطی ہے سوال لیتے ہیں اب وشواص کرنڈکر نے سوال بھی جائے ان کے اچھلے تین سوال ہے اور تینوں لارچ کیپ سے ہیں ایک تو سٹیٹ بینک کے سو شیئر ہے چار سو پندرہ کے بھاو والے ٹارٹا موٹرز کے دو سو ستر شیئر ہے تین سو ساٹھ کے اور ایش ڈی ایف سی ہے تین سو پانچ شیئر تیرہ سو بائس کے پروفٹ بک کریں اور خریدیں یا اتنی ہی کوائلٹی ہولڈ کریں تو دیکھیں پہلے سٹیٹ بینک آف انڈیا کی بات کر لیتے ہیں سٹیٹ بینک آف انڈیا میں ابھی بھی پروٹینشل ہے اگر آپ انویسٹر ہے تب تو آپ کو ٹارگٹ نو سو پچاس تک کے سیٹ کرنے ہے لیکن کرنے پر نہیں کبھی کوئی گرامت ملے تو خریداری کری اور جو اگزسٹنگ لوگ پوزیشن ہے وہاں تو بلکل آپ بنے رہ سکتے ہیں اور بہت اچھے پروپٹ پہ آیا تو آپ بنے رہ سکتے ہیں اور اسپیشلی جب پر ساتھ سو تیس روپے کے اوپر سٹیٹ بینک آف انڈیا کرتا ہے یہاں پر گھبرانے والی بات نہیں ہے موٹرز میں بھی میرا ریکومنڈیشن پوزیٹیو ہے حالکہ یہاں پر بہت بڑے ٹارگٹ اب نہیں ہیں گیارہ سو پچاس تک کے ٹارگٹ پوسیبل ہے لیکن لوگ پوزیشن جو آپ کے پاس آلڑی ہے وہاں بنے رہی 930 روپے کے نیچے سٹاپ لاؤس لگا کے ایس جبسی بینک میں ایک اپورچنی دیکھتی ہے میرے خیال سے ایس جبسی بینک میں اگر ایک چھائی سے آٹھ مینے کا ٹریڈ لینا چاہیں تو یہاں پر نویش کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ کہیں نہ کہیں بارٹم فارمیشن ہوا ہے اور آپ امید کر سکتے ہیں کہ قریب قریب 100-100 روپے کی تیزی کرنے لیول سے دیکھنے میں سکتے ہیں تو نیوش کا جو پریش ٹریڈ لینا ہے وہ ایس جبسی بینک میں لینا ہے 1370 کے نیچے آپ کو سٹاپ لاؤس لگا رہا ہے 1370 کا سٹاپ لاؤس اور بائنگ کی جا سکتی اس میں چلی اگلا سوال لیتے ہیں نیتو کا نیتو جی سوال پوچھا ہے پی این بی پر ان کے پاس پی این بی کے شیرز ہیں 130 کے پرائس والے شارٹ ٹرم کا نظریہ ہے ان کا اور خرید لیں کیا کیا کریں اس میں سپورٹ ہے ٹرنڈ پوزیٹیو بنا ہوا ہے حالانکہ آج ہمیں پروفٹ بکنگ دیکھنے کو ملی ہے لیکن ٹرنڈ پوزیٹیو ہے تو 124 روپے ہے 124 کے سٹاپ لاؤس سے پی این بی میں بنے رہی ہے 130 روپے کے لیوز نکل جائیں گے تو آپ کو کم سے کم 136 روپے کے باپ دیکھنے دیکھنے کو ملیں گے تو بلکل بنے رہی 124 روپے کے سٹاپ لاؤس سے سرون جی مانا جی بجاج فائننس بھی آج کمزور ہے 1.5% کیا اس میں کوئی ٹریڈ بنتا ہے کسی بھی سائٹ کا دیکھیں جب اتنا بڑا انڈر پرفارمنس دیکھنے کو مل رہا ہو اگر آپ دیکھیں تو جنوری کی سٹاٹنگ میں 7800 کے خائز جب بنے تھے بجاج فائننس میں تب سے لگاتان لوگ ٹاپ سلوگر بارٹنز بنا رہا ہے تو میرا سمجھ ہے کہ جب انڈر پرفارمنس دیکھ رہا ہو اور کلیر کا ٹرنڈ نگیٹیو دیکھ رہا ہو تو خریداری کرنے کے موقع نہیں ہوتے ہیں اوائیڈ کریئے کہیں پر بارٹن فارمیشن نہیں دیکھ رہا ہے جس طرح کا فرنش بڑک ڈاؤ کر ہم نے دیکھا اس حساب سے اگر دیکھیں تو شاید آپ کو 6500 تک کے بھاو بھی بجاج فائننس میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس لئے کوشس رہیے کھریداری نہیں کرنی اس گرابر پر گرابر پر کھریداری نہیں کرنی مانس جی بجاج آٹو کا شہر 12000 کب تک جائے گا تو بجاج آٹو کا شہر 12000 تک جائے گا یہ ابھی تھوڑا سا جلدی ہے کہنا لیکن ترینڈ بہت پوزیٹیو اور میرا ابھی بھی سمجھنا ہے کہ بجاج آٹو میں اگر ہم ایک تارگٹ سیٹ کرنے ہو آنے والے 6-8 مہینے کے لیے تو وہ قریب قریب 9700-9800 کے آتے ہیں تو کرنٹ لیول سے تو 12300 روپے کی تیجی اور دیکھنے کو مل سکتی ہے تو ابھی پوزیشن میں بنے رہی ہے 12000 کے تارگٹ اس کے بعد دیکھیں گے جب 9600-700 کے بہت آجا ہے اس کے بعد پھر سے اس کو انلائز کیا جا سکتا ہے پہلا تارگٹ لگ بھگ 10,000 کے 9700 ہوگا اس کے بعد 12,000 کی سوچیں گے 1000,000 روپے پہلے بڑھاتے ہیں دھیرے دھیرے اس کو پرمین کا سوال لیتے ہیں ان کے پاس LIC کے 600 شہر ہے جو 790 بنوں لے رکھے ہیں نکل جائیں کیا ہی ہے نہیں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے اتنا پیشنس رکھا ہے تو ابھی اپنی پوزیشن بنے رہی ہے کیونکہ جس طرح کا چارڈ اگر آپ میڈیئٹ اب چارڈ دیکھیں تو اس سے آپ سے اگر تارگٹ سٹ کرنے ہو تو وہ 1310 روپے کے آس پاس کے آتے ہیں یہ گرامٹ ایک اچھی اپورٹی ہے خریداری کرنے کے لیے میرے خیال سے اور اگر آپ فریش لانگ لینا چاہے تو تھوڑی سی اور گرامٹ کا اندزار کریے اور 970-980 ایک بڑھا ہے جہاں پر آپ خریداری کر سکتے ہیں نمیش کے نظریے سے 850 روپے کے نیچے سٹاپ آس لگا کے 1300-1350 کی ٹارگٹ سکتے ہیں یوگی راجی نے سنجین کا شیئر لے رکھا ہے 735 پر فیچرز میں سنجین دکھا ہی کیا چل رہا ہے اس سمیں 601 کیا سے چل رہا ہے جی جی تو دیکھیں ٹرنڈ تو نگیٹیو لگ رہا ہے ایک آخری hope کی اگر ہم بات کریں تو 660 کے آس پاس ایک سپورٹ ہے اگر وہ لیوز نکل جائیں گے اس کے نیچے پسلا تو آپ کو ڈیفرنٹلی نکلنا پڑے گا کیونکہ اس کے ہمیں گراوات بڑھے گی اور شاید 600 روپے تک کے بھاو بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے تو ایک اسٹرکچر نگیٹیو ہے ٹرنڈ 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 کی نیچے ٹریڈ کر رہا ہے تو کاشیس رہی ہے اور پائے 660 کا سٹاپ آس ضرور لگائی ہے اگلا سوال لے سے پہلے سودانشو جی نے پوچھا ہے کہ انہوں نے پلٹینم انڈسٹری جو بھی کل ہی تو لسٹ ہوئی چاہید اس کو لیا اور وہ لور سرکٹ پہ شاید دکھائی جو پلٹینم انڈسٹری اور وہ بیچ نہیں پا رہے ہیں سودانشو جی لور سرکٹ بیچنا بہت مشکل ہوتا ہے کیسے بیچیں گے آپ اب ہولڈ کریے سکور اور کیا گر یہ پانچ پرسنڈ کے لور سرکٹ پہ ہے چلیے خیر اس پہ آپ کوئی رائے ٹیکنیکل ہی بن نہیں سکتی بھی ایک دن کی دو دن کی لیسٹنگ ہے تو اس کو آپ فلال آپ کو رکنا ہی پڑے گا مرزا انٹرنیشنل ایک سو اٹھارا پر لیا ہے ایک سو اٹھارا شیئر لیا ہے چھپن روپے پر چھ مہینے کے نظریہ ہے ان کا امیت کھیمانی کا دیکھیں چھ مہینے کے نظریہ سے سب سے پہلا کام کرنا ہے آپ کو سٹاپ لاؤس لگانا ہے اکتالیس روپے کی نیچے پوٹی ون کی نیچے آپ سٹاپ لاؤس لگا کے رکھئے ابھی تک بہت بہت پوزیٹیو ٹرینڈ نہیں دیکھ رہا ہے حالانکہ کیونکہ سپورٹ ہے پیتالیس سے لے کر اکتالیس کی رینجو امریکہ سے چار سے پاس سپورٹ ہے تو اس لیے میں بولنا ہوں گی پوٹی ون کی سٹاپ لاؤس سے آپ اپنی پوزیشن کو اوڈ کر سکتے ہیں دیکھیں پوزیٹیو تب ہوگا جب 54 کی اوپر کی کوئی کلوزنگ دیکھنے کو ملے گی اگر 54 کی اوپر نکلا اس کی اوپر کی کلوزنگ دیکھنے کو ملے تب تو آپ کو اس کے بعد ریلی میں آپ کو شاید 65-70 تک کے بھاو دیکھنے کو مل جائیں گے بہت ابھی کے لیے کیونکہ سٹاپ لاؤس آکے آپ پوزیشن کو بھوڈ کر سکتے ہیں مہندر جین نے سفاری انڈسٹریز کے پانسو شئر لیا دو ہزار کے پرائز پر شورٹ ٹرم کا انویسمنٹ ہے انویسمنٹ کیسے ہوگا شورٹ ٹرم کیلئے شورٹ ٹرم کا ٹریڈ لیا آپ نے کچھ دن کا کچھ اکات مہینے کا ہو سکتا ہے آپ کا کیا کرنا جی سفاری میں بڑی تیزی تو بنی تھی سفاری انڈسٹریز میں پہلی چیز تو یہ ٹریڈنگ سٹاک ہے نہیں آپ کا نظریہ تھوڑا سا بڑا ہے اگر آپ دو سے تین مد کا بھی نظریہ لے کے چلیں تو آپ سٹاک میں بنے رہ سکتے ہیں نیچے کے طرح اٹھارہ سو پیتیس پہ ایک سٹرانگ سپورٹ ہے جب تک اٹھارہ سو پیتیس ہے اٹھارہ سو کیونکہ اٹھارہ سو ٹوہنٹ ایمونگ ایوریج بھی ہے تو اٹھارہ سو کا لیبل دھیانہ رکھئے جب تک اس کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے اپنی پوزیشن میں بنے رہی ہے ایک بر ٹونٹی وارنڈ ٹونٹی وارنڈی فائف کے اوپر نکلے گا تب تو آپ کو تئیس سو پچاس تئیس سو پشتر تک اس طرح بھی دیکھن کو مل جائے گی اوکے کیتل پٹیل نے نیٹ کو فارما لیا ہے ایک ہزار چوبیس پہ پہنٹیس شہر اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں فلیگ این پول بن رہا ہے کیا چارٹ پہ بریک آؤٹ کے لیے ویٹ کریں گیا بریک آؤٹ تو بیکلی چارٹ پہ ہم نے دیکھ لیا ہے جب سٹوک نے 930 روپے کا بہت ہی آہا آکڑا بریش کیا اس کے بعد جو ٹارگٹ تھے وہ 1175 کے آس پاس آتے تھے لیکن 1111 پاس رفت بکنگ دیکھنے کو بھی لیا ہے اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں تو 220 دیکھویں گیا کی نیچے سٹوک نہیں فسلا ہے تو اب بھی پوزیشن میں بنے رہی ہے جو فلیرگ این پول کی بات کر رہے ہیں ہم لکو سہی ہیں پول آرڈی بن چکا ہے پلیک پیٹن کا بریک آؤٹ باقی ہے اگر 110 کی اوپر نکلے گا تو وہ پلیک پیٹن کا بریک آؤٹ ہوگا جس کے ٹارگٹ واپس 1175 کے آس پاس آتے ہیں تو یہاں پر بنے رہنے کی سلا رہے گی اس ٹاپ لوسز آپ کو 52 مہنگ این پاس کی نیچے لگانے جو امریکہ سے 910-915 کے آس پاس ہے تو اس کی نیچے آپ کو سٹاپ لوسز لگا پرچنجا سنگھ پٹنا سے ہیں ان کے پاس NMDC کے 200 شیئر ہیں 135 کے پرائز یہ اب کرتا اس جمانے کے جب NMDC سٹیل اس سے الگ ہوا تھا تو وہ تو ان کے پاس ہوں گئی اس پہ کیا کرے NMDC پہ ہولڈ کریں گے بلکل ہولڈ کرنا چاہیے دیکھیں یہ لاؤنگ ٹپ چانڈ دیکھیں لاؤنگ ٹپ چانڈ پہ ایک راؤننگ باٹم بنا ہے 180 کے آس پاس بریک آؤٹ دیکھنے کو ملا ہے جس کے ٹارگٹ 320-340 کے رینج میں آتے ہیں تو انڈرسپنٹ کے حساب سے تو بلکل بنیت رہی ہے نظریہ بڑا رکھئے 6 سے 8 مینے یا اس سے زیادہ نظریہ رکھئے تو ٹارگٹ بھی بڑے سٹ کریے 340 روپے کے اور اسپیشلی تب تک گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے جب تک 190 روپے کی اوپر ٹیٹ کرتا رہے گا گھبرانی کی ضرورت نہیں ہولڈ کریے اس کو اور اسپیچ مارکٹ ریکاوری تو نہیں کہیں گے ساڑھے ساتسو پوئنٹ ابھی بھی نیچے ہے میٹ کیپ انڈیکس بینک لگ بگ اسی چارسو پوئنٹ کے اسپاس اوپر بنا ہوا ہے سنی میگانی جاننا چاہتے ہیں سنو مین لوجسٹکس کے بارے میں چارسو شیئرز ہیں ان کے پاس بیاسی روپے پہ اور مورپن لیپس کے نو سو شیئر ہیں چوان روپے پہ سنو مین کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم لکھ مورپن نیمز دکھ رہا ہے سنو مین رہا سنو مین لیجے سنو مین کی جانتا ہے یہاں پر ٹوٹی ٹیمویں ایوریز کی نیچے سٹاپ پسلا ہے آج پوٹی ٹیمویں ایوریز دیلچ ہو گئے ہیں تو اگر یہ ٹریڈنگ کال ہے تو کاؤشیس رہی ہے اور اگر آپ تھوڑا سا تین سے چار ہفتے بات کر سکتے ہیں تو سکسٹی پور کی نیچے سٹاپ پسلا ہے یہ مہین پر ہنڈے ٹیمویں گیابرے جاتا ہے تو اس کے نیچے فسلے گا تو دیفرنٹلی نگیٹیو ہو جائے گا میڈیم تو لانگ ٹم کے لیے تو کوئی دکھر لگتی نہیں ہے وہاں پر تین ابھی بھی پوزیٹیو بنا ہوا ہے بات اگر آپ ٹریڈر ہے تو آپ سکسٹی پور کی نیچے سٹاپ پسلا ہے سٹاپ پسلا ہے ایک سال پر سٹاک ہو چکا ہے یہ سنو میں لوجسٹکس کا رویندر یہ جاننا چاہتے ہیں کیا بی ایچ ایل کو ایک سال کے لیے ہولڈ کریں بی ایچ ایل کو ایک سال کے لیے ملکل ہولڈ کر سکتے ہیں کیونکہ بی ایچ ایل کے جس طرح کے پیٹنز بن رہے ہیں اور ابھی سے نہیں اگر آپ پچھلے قریب تزوارہ منز سے دیکھئے تو پیٹن تو بہت سال کے لیے میرے حساب سے تین سو چالیس روپے کے آس پاس کی ٹارگٹ آپ سال بھر کے لیے سٹ کر سکتے ہیں تو بڑے ٹارگٹ ہے ہو سکتا ہے اس کے پہلے کو گرہاوٹ دیکھنے کو ملے کاریکشن دیکھنے کو ملے کیونکہ بھی سٹاپ چل چکا ہے پر پھر بھی بنے رہی ہے ایک سو روپے کے نیچے آپ کو سٹاپ لس لگانا ہے ٹارگٹ بڑے سٹ کریے تین سو چالیس روپے کے سکرین پہ رائٹ ہینڈ سائٹ پہ آپ کو ایک ویزویلز دکھ رہے ہوں گے پدارتری مودری کے جو پہلی انڈر وارٹر میٹرو ریل کا ادھ گھاٹا انہوں نے کیا ہے کلکٹا کے پاس کولکاتا میں ہوبلی ریور کے نیچے جاتی ہے پانچ سو بیس میٹر کی ایک ٹنل بنائے گئے اس کے نیچے پاس ہوگی اور ہاولہ اور کولکاتا کو جوڑتی ہے تو اس کا ادھ گھاٹن آج انہوں نے کیا ہے بھی اور میں خیال میں یہ اس کے انجینئرز وغیرہ جو کام کرتے وہ لوگ ہوں گے اور ٹرین میں بہت سارے سکول کے بچے بھی بیٹھے تھے جن کے ساتھ انہوں نے یہ یاترہ کی تو یہ بھی اپنے آپ میں انجینئرنگ محاول ہے اس سمیت دیش میں بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو انجینئرنگ کے لحاظ سے بہت کمال کی ہیں جیسے ممبئی میں بھی ابھی آپ دیکھئے گا شاید نیکس ویک کوسٹل روڈ کا جب ادھ گھاٹن ہوگا تو اس میں بھی دو ٹینل بنی جو سوندر کے نیچے سے جاتی ہیں وہ ٹینل کے تھرہو آپ بائی کار یا اپنے ویکل سے آپ جا سکتے ہیں بہت ہی زبردست چیزیں بن رہی ہیں تو یہ آج آپ کو ام نے کہا ہے دکھایا جائے چاہیے چلے واپس آتے ہیں سوال جواب پر کیونکہ یہاں پر ٹرنڈ نیگیٹیو ہے لوہر ٹاپس لوہر باؤٹم بن رہے ہیں اور اگر آپ بنے رہنا ہے چاہتے تو یہ بہت ہی پاس میں سٹاپ لاؤس آگا کر رکھئے دو سو انگیس روپے کا سٹاپ لاؤس آگا یہ اس کے نیچے چاہے تو نکل جائے ٹونٹی ٹو انڈڈے موینگ ایڈرز کے نیچے کر رہا ہے اور لوہر ٹاپ لاؤر باؤٹم ٹرنڈ بہت پوزیٹیو ہے اگر چھے سے آٹھ مینے کے ٹارگٹ سٹ کرنے ہوں گے تو وہ قریب قریب 475 کے ہو سکتے ہیں تو بلکل بنے رہی ہے اور 50 ڈیگ موینگ ایڈرز پہ دھیان رکھیے اس کے نیچے جائے تو آپ کو نکلنا پڑے گا فلال کے لیے سٹاپ لاؤس آپ کو تین سو پچاس روپے کے نیچے لگا چولا منڈلم کا چارٹ دکھائیے چولا منڈلم انویسمنٹ کا پنکو کمار کہہ رہا ہے کہ لگاتا نیچے نیچے جا رہا ہے یہ کس پوائنٹ پر ایکزٹ کریں انہوں نے لیا ہے اب وہ ہا یہ بات تو سہی گر تو رہا ہے آج ہو سکتا ہے کہ نبی ایف سی پورے دباؤ میں ہے تو اس میں بھی اس کا اثر دیکھنے مل رہا ہے لیکن ان کے پرائس سے بھی بہت نیچے نہیں ہے ایک ہزار چالیس کن کا پرائس اور دس سوٹھائیس پر بھی ہے ٹریٹ کر رہا ہے پی ٹی ایم ہوا پھر اس کے بعد آئی فل فنانس ہوا پھر اب جی ایم فنانسیل تو تمام ان بی ایف سیس کے اوپر بہت ریگولیٹری ایشیوز ہیں تو دباؤ آ رہا ہے اور اسی لئے سٹاک پر پریشن ہے چولہ میں کیا کرنا چاہیے مانس جی تو کبھی بھی کوئی موقع ملے کوئی ریکوری دیکھنے کو ملے تو چولہ سے نکلیے کیونکہ دیکھیں سٹکچر تو پندرہ پر جنوری سے خراب ہوا ہے لوہر ٹاک لوہر بارلن مرنے لگے تھے اسٹاک ہم نے ایمپارنٹ موہنگ ایوریزز کے نیچے ٹریٹ کر رہا اور ابھی بھی ٹوہنڈے موہنگ ایوریزز کے نیچے ٹریٹ کر رہا ہے ویکلی چارٹ پہ جائیں گے تو فپٹی ویک موہنگ ایوریزز کے نیچے ٹریٹ کر رہا ہے نو سو پچاس سو پہ تک کے ٹائگٹس پاسوبل ہیں تو کبھی کوئی اچھال ملے تو یہاں پہ نکلنے کی کوشش کریں اچھال پر نکلیے اس سے اور آپ کے پرائیس کے آس پاس یہ کوئی اچھال میں تو نکل جانا چاہیے ایک اور ٹریٹ بہت لوگ پسند کرتے ہیں عشان سرما کے تھرو پوچھ رہا ہوں عشان سرما نے سوال لکھا ہے ان کے پاس سو شیئر ہیں زی انٹرٹینمنٹ کے ایک سو پینسٹ پلے ایک سے تین مہینے میں پلے کرنا چاہتے ہیں کیا زی میں کسی پرگار کا ٹریٹ بنتا ہے کیا کوئی دکتہ چارٹ پہ آپ کو دیکھیں جب تک کوئی بارٹم فارمیشن نہ دیکھنے کو ملے کوئی ریمیرسل کے سائن نہ دیکھنے کو ملے تب تک سٹاک میں نیویش یا ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے لانگ سائٹ پہ کیونکہ لورٹ آف لورٹ بارٹم چارٹ پہ برن رہے ہیں ایک بہت ہی اہم سپورٹ ایک سو سٹر کے آس پاس تھا سٹاک اب اس کے نیچے بھی کمفرٹیب لیٹ کرنے لگا ہے اس کو پیٹن کو اس پیٹن کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ شانے ہاں پر گراؤٹ بڑھ سکتی ہے ایک سو پچس ایک سو تیس تک کے باہر دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو ابھی کوئی موقع نہیں خریداری کرنے کا اگر موقع ہوگا بھی تو ٹنٹی ڈی بوئنگ آریس کی اوپر ہوگا تو اس ٹائم کے لیے ڈی بوئنگ آریس کی ڈی بوئنگ آریس کی ہاں جو خبروں میں بہت رہتے ہیں نا شہر ہر دن ایک خبر آتی اس میں اس پہ تھوڑا سا مشکل ہے مجھے نہیں رکھتا کہ کوئی بھی دنیا میں اس کا انعائز کر سکتا ہے کہ جس میں ہر دن ایک نئی خبر آ جائے تو پھلال ایسے شہروں سے آپ لوگ تھوڑا دور رہیں پرین پٹیل جی جاننا چاہتے ہیں میدانتہ کے بارے میں جو ہسپٹل والا ہے گلوبل ہیلت بسیکلی ایک سو دس شہر ان کے پاس پانسو سیتالیس کے باہو پر انہوں لیا ہے یہ سٹاک تو مخلق میں کافی چل گیا ہو یہ دیکھئے دونے سے زیادہ ہو گیا ان کو کیا کرے اس کو پروفیٹ بک کر لیں کیا مانس جی میں تو گلوں گا ایک بار پروفیٹ بک کریے کیونکہ اگر آپ منتی چاٹ پہ جائیے پچھلے منت سٹاک نے ایک ایگنگ سار پیٹن رک گئی فریز ہو گئی تو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے ان کی بات تھی تھی کی پروفیٹ کر لیجئے اس میں چکے آپ آلیڈی ڈبل سے زیادہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور منتلی پیٹن پر کچھ بتانا چاہ رہے تھے جڑیں گے تو ہم دوارہ پوچھیں گے کی وہ کیا چیز ہے لیکن پریشر میں ہے پریشر میں رہ سکتا آگے سٹاک اور آپ پروفیٹ میں تو پروفیٹ بک کرنا چاہیے مارکن کا حال تب تک آپ کو بتا دیتا ہے اس طرح فیوچرز میں کیا کیا چل رہا ہے مہانگر گیس میں وہ خبر تھی اس کے بعد چودہ پرسنٹ سٹاک نیچے L&T فنانس ہولڈنگ ایک اور NBFC نو پرسنٹ نیچے عادت برلا کیپٹل ایک اور NBFC سات پرسنٹ نیچے منہ پورم فائننس انہ در ون سات پرسنٹ نیچے پھر گیس والی دوسری آئی جیل چھ پرسنٹ نیچے بہت پروفیٹ بنا رہے ہیں یہ لوگ گیس والی کمپنیز مانے جی گیس والی کمپنیز بہت پروفیٹ بنا رہی ہیں آئی جیل اور ایم جیل آج اس بیان کے چکر میں ٹوٹ گئی سب شورٹ کم ہو کا ہے لانگ کا نہیں تو دیکھیں شورٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر ہم کچھ سٹاک کے بات کریں اسپیشلی آئی جیل اور ایم جیل کی بات کریں وہاں پر لور لیل پر سپورٹ ہے کنسانٹیشن دکھ رہا ہے تو میں شورٹ کرنے کے لیے نہیں بولوں گا آپ کے پاس لانگ پوزیشن ہے تو میں دونوں سٹاک کے بارے بتا دیتا ہوں آئی جیل میں آپ کو سٹاپ لاؤس چاٹھ سو دس روپے کی نیچے لگا رہا ہے اور ایم جیل کے کیس میں آپ کا جو سٹاپ لاؤس ہوگا وہ ہنڈر دی موین گیرس کی نیچے ہوگا تیرہ سو روپے کی نیچے پیرامل انٹرپرائزز اور یو پیل ان میں انٹری پرائز کیا ہوگا جہاں پہ ٹریڈ لاؤس سیڈ منیشیٹ کیا سکتا ہے پیرامل انٹرپرائزز کے کیس میں 980 روپے کے اوپر ہی آپ خریداری کریں آپ کے پاس لاؤنگ پوزیشن ہے تو سٹاپ لاؤس 840 روپے کے رہیں گے یو پیل میں اگر آپ کے پاس لاؤنگ پوزیشن ہے تو 440 کے نیچے سٹاپ لاؤس لاؤنگ پوزیشن ہے اور خریداری کے موقعیں تب ہی ہوں گے جب سٹاک میں بریک آؤٹ 510 روپے کے اوپر دیکھنے کو بلے 510 کے اوپر یو پیل بہت کمزور ہو گیا ساڑھے 400 کے اسپرہ گیا انڈیکس کا سٹاک تھا انڈیکس سے باہر ہو گیا اور گرتے 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 یہ آدھے سے بھی نیچے آ گیا ہے ایک حال کی لسٹنگ ہے اس پر اگر آپ چارٹ پر آپ کو ملے SBFC فنانس بہت پرانی لسٹنگ نہیں چارٹ پر ملے گا کیا نہیں میں نہیں دیکھتا رہا SBFC نہیں چھوڑ دیجے SBFC نہیں مل رہا تو کوئی اس میں ضرورت نہیں ہے اس کی بہت زیادہ چونکہ بہت جو چھوٹے ہوتے ہیں اس پر بہت دکت نہیں ہوتی ہے چارٹ اس میں ملتا نہیں ہے اچھا اس پہ بتائیے سر دیپک فرٹیلائجر کو کرنٹ لیبل پر کچھ کیا جا سکتا بھائیو کرا نہیں بلکل بھی نہیں کرنی ہے دیکھیں سٹاک میں ٹرنڈ نیگیٹیو ہے لور ٹاپ لور پٹنز بڑھ رہا ہے ٹرنٹی دے موہنگ آبریج کی نیچے ٹریک کرنے دو بار اٹیمٹ کی اپس لیدہ دنوں میں سٹاک نے ٹرنٹی دے موہنگ آبریج کو ریگین کرنے کرنے کے لیے لیکن دونوں بار وہ پیل ہوا ہے تو اب آپ کو کو ویڈ کرنا پڑے گا پانچ سو چالیس کے اوپر نکلے گا سٹاک تب ہی کری جاری کریں اس سے پہلے کری جاری تاہیے مانے جی بیجو لوگ مستی بڑے سوال کرتے ہیں ترون گگنالی نے مستی بڑے سوال کیا ہے ٹی سی ایس دس ہزار روپے کب ہوگا میرے پاس پانچ سو شیئر بتائیے نہیں تو دیکھیں یہ تو کہنا تھوڑا مشکل ہے لیکن میں آپ کو اگر ہم لانگٹرم چارت دیکھیں تو ابھی سٹاک نے کچھ ٹائم پہلے ہی 2022 کے آئیس کو بریج کیا ہے کنسولیڈیشن دیکھ رہا ہے اور آئیٹی سپیس میں اگر کہی پر جو ہیوی ویڈ سا ان میں نویش کر کے رکھنا ہے آنے والے ایک سال کے لیے تو وہ ڈیسیس ہوگئی ہوگا یہ سٹاک میں ہر گراؤت پر خریداری کرنی چاہیے اگر ایک سال کے کساب سے چلیں تو جو ٹارگیٹ ہوں گے وہ 4,700 کے آس پاس کریں گے آجے آدھر دین ٹیسیس ماانس جی اگر آپ کو ڈسکاؤنٹ دینا ہے کس آپ چناو ہیں فیڈ کے ریٹ کپتہ نہیں کیا ہوگا آگے جاتے ہوگے ایک بجٹ بھی آئے گا جولائی میں بہت سارے بڑے بڑے ایونٹ ہے جو جس کی ڈسکاؤنٹنگ لیتے ہوئے اگر آپ کو دیوالی تک کے لیے کوئی ایک انویسمنٹ کا آئیڈیا نکالنا ہو تو کیا ہوگا اگر ہے تو اچھا تو آپ کسی بھی سپیس میں دے سکتا ہاں جو بھی آپ کو لگتا یہ سب سے سیف بڑیہ سٹاوگ یہ سارے ایونٹ کو جھیل بھی سکتا ہی تو دیکھیں پہلے تو سپیس کی بات کر لیں میری کانسے آٹو ایک ایسے سپیس ہے جہاں ابھی بہت پوٹینشل لگتا ہے میری کانسے بجٹ آنے کے بات بھی سٹاوک دھوڑے جب یہ سیکٹر ضرور دھوڑے گا تو میری خیال سب بجاج آٹو ایک ایسا سٹاوک ہوگا جہاں پر ابھی بھی آپ خرید سکتے ہیں اگر سٹاوک ٹو ویلر سپیس میں ہوگا تو بجاج آٹو ہوگا نوہزار سٹاو روپے تک تارگیٹ سپسوبل ہیں اور اگر ماروتی کی بات کریں اور 6 سے 8 مہینے کی بات کریں تو یہاں پر آپ کریب 12600 12700 تک 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 دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور یہ سپیس ایسا ہے جہاں پر بجٹ کے بعد بھی موگ دیکھنے کو کیسے اس کو کیا کیا بیس مان کے چلیں کی نیچے سے چل گیا اس لئے گھبرانا ہے یا نہیں ابھی تو دوسری دیکھیں دو اٹھارا کے ہائیس تھے 10 زار کے آس پاس ماروتی میں اس کے پاس ڈپ دیکھنے ملیا تھا چار زار تک سٹوک گیا اور 10 زار کے اوپر نکلا بنا رہے تو بہت بڑی ریلی ہوئی نہیں ہے تو اگر پورٹینشل کی بارک آنے دو سال کے لیے دیر سے دو سال کے لیے تو آپ کو امید کسکتے کہ یہاں پر 23000 3000 پوائنٹ کی ریلی بھی دیکھنے کو جائے گی تو بہت پوزیٹیو چارٹ بلکل یہاں دو سٹوک ہیں جس میں ایک ریپورٹ آئی آج وہ ریپورٹ بڑی مجھدار ہے ان کا ماننا ہے کہ کام کام بڑیا چل رہا ہے اور پاور سیکٹر میں بہت کچھ ہو رہا ہے اس لئے فنڈیمنٹلی سٹرانگ ہے آگے جاتے چیز ہوگی لیکن ریسی پر اتنا بولیش نہیں ہے پی ایف سی پہ زیادہ ہے آپ کو چارٹ پہ دونوں میں کون سٹوک مضبوط ہیں دیکھیں دونوں ایک ہی جیسے چلتے ہیں مطلب اگر آپ پوری ہسٹری دیکھ دیکھ لیجئے تو دونوں سٹوک جیسے ہی پپارم کرتے تو یہ چوز کرنا کہ ریسی بہتر ہے پی 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 بہت کریں تو یہ پر آپ 530 540 تک دیکھ کو مل سکتے ہیں تو دونوں سٹوک میں آپ نیویش کر سکتے ہیں لیکن 6-8 مینے کا ٹائم ٹیم رکھتا پڑے بطا دیں کہ منی کنٹرول پر دیئے گئے ویچار ایکسپرٹ کی اپنی نیجی ویچار ہوتے ہیں ویب سائیڈ یا مینجمنٹ اس کے لیے اتردائی نہیں ہے یوزرز کو منی کنٹرول کی سلحہ ہے کہ کوئی بھی نیویش 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 سے پہلے سرٹیفائیڈ ایکسپرٹ کی سلحہ لیں